موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آن لائن کارنر دوستو اس وقت دنیا میں بہت سی سپورٹس کھیلے جاتے ہیں جن کو دنیا بھر کے شائع کی نہایت شوق اور ذوق سے دیکھتے ہیں اگر آپ دنیا کی چند بڑی کھیلوں کا تذکرہ کریں تو ان چند گیموں میں کرکٹ بھی ایک بڑی کیم سمجھی جاتی ہے جس کے اس دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں فینز موجود ہیں کرکٹ ان چند کھیلوں میں سے ایک ایسی کھیل ہے جس کو دنیا کے ہر کونے میں نہ صرف تسند کیا جاتا ہے بلکہ دیکھا بھی جاتا ہے فرنٹس آج ہم دنیا کرکٹ کے ایک ایسے ستارے کا ذکر کریں گے جس نے اپنی بے پناہ دہشت اور وحشت کے ذریعے عالم کرکٹ میں اپنی غیر معمولی تھاک بٹھائی رکھی جی دوستو آج ہم دنیا کے سب سے تیز ترین فاسٹ پاولر شوئے بختر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے چودہ پندرہ سالہ کیریئر میں دنیا کرکٹ کے سب سے تیز ترین بلے بازوں کو دھول چٹائی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں شوئے بختر جیسے بڑے پلئیرز بھی پیدا ہوتے ہیں ناظرین آج ہم شوئے بختر کی کیریئر کے اتار چڑھاؤ کا ذکر کریں گے جو ان کی شخصیت کی انتہا پسندی اور انٹرنیشنل کیریئر کے بارے میں روشنی ڈالے گی کہ کیسے ایک ایسا انسان جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کبھی ایک سپورٹسمن نہیں بن سکتا جس کو جوڑوں کا ایک خطرناک مرس لاحق تھا جس کے پاؤں بھاگنے کے قابل ہی نہیں تھے جس کے خاندان میں کوئی سپورٹسمن یا کوئی کرکٹر پیدا ہی نہیں ہوا تھا وہ کیسے ورڈ کلاس فاسٹ پاولر بن گیا وہ کیسے دنیا کرکٹ کے سب سے تیز ترین بال پھینکنے میں کامیاب ہو گیا وہ کیسے دور حاضر کے عظیم بیٹسمن کے دلوں میں اپنا روپ اور دب دبا ڈھالنے میں کامیاب ہو گیا وہ کیسے سچنٹی ڈول کر ساری کنگولی برین لارا اور رکی پاؤننگ جیسے بیٹسمن کے لیے ہمیشہ درد سر رہا یہی آج ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا شویب اختر کے والد ملک محمد اختر گجر خان کے ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے ریلوے میں جونئر آفیسر کی جاب مل گئی یوں راول پنڈی شفٹ ہو گئے اللہ تعالی نے ملک محمد اختر کو چار بیٹے دئیے مگر بس قسمتی سے شویب اختر سمیت ان چاروں کو ہڈیوں کا ایک محلک مرز لاحق تھا جسے ہائپر ایکسٹنسیب چوائنٹس کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے مطابق ان کا بیٹا کبھی سپورٹس مین نہیں بن سکتا تھا شویب اختر سب سے چھوٹا تھا اس کے جسم میں چار بڑے نقائش تھے اس کے پاؤں ہموار تھے جسے فلیٹ فوٹر بھی کہا جاتا ہے ایسے لوگ کبھی تیز نہیں بھاگ سکتے شویب اختر کا دوسرا بڑا نقص ہائپر ایکسٹنسیب چوائنٹس تھا یعنی جوڑوں کا مرز تھا اس کا تیسرا نقص دمہ تھا جبکہ چوتھا نقص اس کا اپنا منفی رویہ تھا یہ ہمیشہ انتہا کی حرق تک جا کے سوچتا تھا لیکن ایک دن اس نے اپنے تمام کمزوریوں کو سائٹ پر رکھ کر کرکٹ شروع کر دی اور انیس سو پچانوے چھانوے میں لیجنڈ کرکٹر ماجد خان نے قومی سطح پر متعارف کروا دیا انیس سو پچانوے چھانوے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تو شویب اختر نے راولپنڈی کی طرف سے تباہ کن باولنگ کرتے ہوئے دس وکٹس لیں کوٹ جان رائٹ نے سپیڈ مرچنٹ کے بارے میں پیش گوئی کی کہ یہ لڑکا بہت جلد پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا یوں شویب اختر کا کامیابیوں اور ناکامیوں کا سلسلہ باوقت شروع ہو گیا شویب اختر کا کھلاری بننا اور پھر کرکٹ کی دنیا میں سب سے تیز بال پھینکنے کا ازار حاصل کرنا ایک موجزہ تھا یہ کھیلوں کی طارق کا پہلا کھلاری تھا جس کے پاؤں بھی ہموار تھے جو ہائپر ایکسٹنسیف جوائنٹس کا بھی مریض تھا لیکن اس نے اپنی معذوری کے باوجود پوری دنیا کو حیران کر دیا یہ موجزہ کیسے ہوا یہ موت کا مسئلہ بنا لیتا تھا اس نے آٹھ نو سال کی عمر میں موٹر سائیکل چلانا سیکھی اور راولپنڈی میں موٹر سائیکل کے کرتب دکھانا شروع کر دیئے وہ کئی بار اس کھیل میں مرتے مرتے بھی بچا لیکن وہ باز نہ آیا ڈاکٹرز نے اسے بھاگنے سے منع کیا لیکن اس نے فاسٹ پاولر بننے کا اعلان کر دیا ڈاکٹرز نے اسے جوڑوں پر دباؤ ڈالنے سے روکا لیکن اس نے دنیا کی تیز ترین باول پھینکنے کا فیصلہ کر لیا میڈیکل سائنس شوئے بختر کی اس شدت کو ہماکت سمجھتی ہے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس کی یہی شدت پسندی اس کی کامیابی کی واحد وجہ بنی اس نے اپنی شدت پسندی کے ذریعے اپنی پیدائشی معذوری اور اپنی بیماری کو شکست دے دی اور وہ کھلاڑیوں کی صفحیں چیرتا ہوا وہاں جہاں پہنچا جہاں عزت اور شورت اس کے پاؤں میں پڑھی بھی تھی شوئے بختر کا مزاج اور جسم دو بڑے مسائل کا شکار تھے شوئے بختر مزاج کے لحاظ سے خودکش تھا اس نے نیوزی لینڈ میں دس ہزار میٹر کی بلندی سے چلانگ لگا دی وہ نیا گرافار سے تہرتا ہوا نیچے آیا اور یہ حرکت کوئی نارمل شخص نہیں کر سکتا ہے وہ ایڈوانچر کا کوئی متوقع موقع ضائع نہیں کرتا تھا یہ شدت بنیادی طور پر اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی اگر آپ اسے بھاگتے ہوئے یا بال پھینکتے ہوئے دیکھیں تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کی وحشت اور غصہ دکھائی دے گا اس وقت آپ کو اس کے انگ انگ اس وقت میں ایک ابنورمیلٹی نظر آئے گی یہ وہ ابنورمیلٹی ہے جو یہ وہ وحشت ہے یہ وہ غصہ ہے جس کی وجہ سے وہ سو میل کی رفتار سے بال پھینکتا تھا اگر شوہ بختر میں یہ غصہ یہ شدت نہ ہوتی تو وہ کبھی ہموار پاؤں اور ہائپر ایکسٹنسیف جوائنٹس کے ساتھ دنیا کا صفحے اول کا کھلاری نہ بن پاتا تو دوستو آج ہم نے شوہ بختر کے زندگی کے بارے میں تھوڑی سی نظر سانی کی مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بھولیے